دوستو پانچ پاکستانیوں کو بنگلہ دیش گارڈ کو مرڈر کرنے میں ایکزیکیوٹ کر دیا گیا ہے سعودی اریبیا کے اندر اور خبر یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے گا ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل بکاری ہیں ہمارے سیاستدان جہاں جاتے ہیں وہاں جاکہ بھیگ مانگنے لگ جائے پاکستان انڈیا سے مدد کی اپیل کرے گا اور کہا جاتا ہے کہ دوزار تئیس میں سعودی اریب نے کوئی ایک سو ستر لوگوں کو ایکزیکیوٹ کیا ہے اور کچھ دن پہلے کی خبر تھی اسلامی کنٹری قطر جس میں آٹھ انڈیا ایکس نیوی آفیسر جو ان سے موجود تھے اور انہوں نے وہ بھی سزائے موت کا ان کو آرڈر ہو چکا تھا انڈیا انہیں بائیزت واپس لے کے لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ یا تو پاکستانی سعودی اریب جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ موڈی صاحب is a team builder ان کو پتا ہے کہ how to play the game وہاں بھی انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ بیگرز مکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق مجورٹی کا پاکستان سے ہوتا ہے کیونکہ انتہائی شرمناک بات ہے سعودی ارب میں دنڈ کا پراہدان بڑا کٹ ہو رہے اس بیس پانس پاکستانی کو پھانسی کی سجا دینے کا معاملہ سامنے آیا جانکاری کے انسار سعودی ارب کے عدکاریوں نے پانس پاکستانی کو پھانسی کی سجا دے رہی ہیں انہیں ایک کپنی پر سابہ مننے اور ایک کا گارڈ کی ہتیا کرنے کا دوسی پایا گیا ان پانچوں کی پیچان پاکستانی ناغری کے روپے ہوئی ہیں اس سمجھ میں سعودی منترالی کا کہنا ہے کہ جن پاکستانیوں پر دوس سے دعا انہیں ایک نیجی سیتر کی کپنی پر اٹیک کیا تھا اس دورہ وہ موجود دو گارڈز کو بندک بنا لیا اور ان پر حملہ کر دیا گیا تھا وہیں ایک بانگلہ دیسی گارڈ کی ہتیا کر دی گئی تھی جانس کے بعد پانچوں کو ایک سقسم کورڈ میں بھیجا گیا ہے جہاں انہیں دوسی پایا گیا اور موت کی سجا سنائی گئی ہے اب اس قبر کو لے کر پاکستان کے اندر سرشاہ کا بیس یہ بنا ہوا ہے کہ دوسری طرف ہمارا پڑوسی ملک جو کی دوسرے دیسوں کے نظرے رہے اپنے مجدوروں کو بچا رہا ہے اور ہمارے پاکستان کی سرکار ہمارے مجدوروں کو نہیں بچا با رہی آئیے دوستو اس قبر کو بستار سے سمجھتے لیکن اس سے پہلے آپ یہ چینل کو سسکرائب کریں دوستو پانچ پاکستانیوں کو بنگلہ دیش شاید گارڈ کو مرڈر کرنے میں ایکزیکیوٹ کر دیا گیا ہے سعودی عربیہ کے اندر اور کہا جاتا ہے کہ دوزار تئیس میں سعودی عرب نے کوئی ایک سس ستر لوگوں کو ایکزیکیوٹ کیا ہے لیکن کوئسن ہمارے لیے یہ ہے کہ یا تو پاکستانی سعودی عرب جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں بیگنگ میں اور پتہ یہ چلا ہے کہ بیگرز کے نیٹ ورک ہیں نیٹ ورک ہیں پراپر ہیمن ٹرافکنگ جو ہے نا یہ بزنس ہے سمگلنگ کرنا ایسے لوگوں کی جو جاتے وہاں عمرہ کرنے ہیں لیکن ہوتے وہاں پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اب ہوا یہ ریسنٹلی مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی جو ای ٹھنک نیشنل سمیلے کی کمیٹی تھی ہے وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی اور وہاں پہ جو ہیمن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے کوئی لوگ تو مجھے وہ منسٹری نہیں پتا کون سی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ بیگرز مکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق مجیورٹی کا پاکستان سے ہوتا ہے کیونکہ انتہائی شرمناک بات تھی اب پانچ پاکستانی جو ہیں وہ ایک بنگلہ دیشی کو مارنے میں دیکھیں اوریڈی پاکستان کے ریپورٹیشن دنیا میں اچھی نہیں اس سینس میں کہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی جو ریپورٹس آتی ہیں کیونکہ زیادہ تا لیور کلاس ہے ٹھیک ہے تو وہ جو لیور کلاس ہے پرٹیکللی میڈل اس کے اندر ان کو اس طرح تو اگر کریں گے حرکتیں کریں گے تو کون لے گا پاکستانیوں کو کون ٹرسٹ کرے گا اور یہ تمام انہوں نے جتنے بھی اپیل سپریم کورس اور ہر جگہ سے یہ اپیل سوئیں اور اس کے بعد سے زیادہ دی گئی سعودی رب کا بڑا ایک سٹرٹ لیگل سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈرگ سمگلنگ میں ٹیرر اٹیکس میں مرڈر میں وہ دیتے ہیں ڈیتھ پینلٹی کرتے ہیں اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ یہ ڈیتھ پینلٹی نہ دیں تو اگر ایک پانچ پاکستانی یا ایک پاکستانی نے یہ قدم اٹھایا تو ہونا یہ تھا کہ کل کو وہاں پہ کلچر بن جاتا جی کہ یہ جو لور کلاس ہے یہ جو لیور کلاس ہے دوسرے ملک کے بندے کو مارنا وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ چیزیں ان کی انسلٹ ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے انسلٹ ہے پاکی وہ جو ملک جن بنگلہ دیش اس کی انسلٹ ہے کہ پہلے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر پاکستانی یہ حرکتیں کریں گے تو اس سے کوئی عزت تو نہیں کمائی جائے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے حکومت جو ہے کیونکہ سعودیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ویزاز دے دیتے ہیں بکاوز انہوں نے عمرہ کرنے جانا ہے آئے روز میڈیا میں یہ خبر آتی ہے جی آج سولہ بندوں کا گینگ پکڑا گیا ہے چوبیس بیگرز پکڑے گئے ہیں جو جی کبھی لہور سے ٹرائول کر رہے ہیں ملتان سے ٹرائول کر رہے ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی زیارات ہیں وہاں پہ اگر جائیں تو وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گے وہ لوگ ملیں گے جو پاکستانی ہیں جو انہوں نے وہاں پہ وہ ڈریس پہنے ہوں گے اربی ڈریس پہنے ہوں گے یا دوسرے ڈریس پہنے ہوں گے پاکستانی ڈریس پہنے ہوں گے اور وہ کہیں گے جی کہ ہمارے پیسے گم گیا ہے ہمارا پاسپورٹ گم گیا ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زیارات کرنے جاتے ہیں ان کو ہر روز نئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا یہ بندہ کب سے باتھا ہوا سو اگر یہ بندہ اگر آپ ریگولر جا رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ پراپر لوگ دھندہ ہے بزنس ہے جسے آپ کہہیں لہتا ہے یہاں کے لوگ پاکستان کو بڑا بھائی یا بھائی تو ضرور سمجھتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے لہتے ہیں آپ اس کو اگر تھوڑا کلیر کریے گا کہ آپ یہ اس جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ پاکستان کا حصہ ہے یا کشمیر ہے دیکھیں جہاں پہ ہم ایموشنز کی بات کریں گے آپ پاکستانی نیشنل ہیں میں کشمیری ہوں لیکن میرے اور آپ کا سنیں 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 میں اس میں جانا چاہا رہا ہوں کہ ایموشنز میں جب بات کریں گے میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا کہ مجھے پاکستان سے آگے مجھے پاکستانی عوام سے آگے کوئی بھی نہیں ہے مجھے مرنا قبول ہے میں اپنی بات کروں گا مجھے اپنا پاکستان مجھے اپنی پاکستانی جو بھائی ہیں میری یہ پاکستانی عوام ہے مجھے ان سے آگے کوئی نہیں ہے اب کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے وہ حکمران وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں یا وہ کوئی بھی ہیں تو انہوں نے کچھ چیزیں انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے یو این او ریزولیشن کی شکل میں تیہ کی ہوئی ہیں جب ہم ان کو بولیں گے تو وہ چیز بڑی تھوڑی چی جملہ عجیب سا لگتا ہے لیکن حقیقت وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ زیر انتظام ہندوستان ہے وہ حصہ جو مقبوضہ کشمیر ہے تو یہ جو حصہ یہ زیر انتظام پاکستان ہے یہ آپ کی قانونی ڈاکومنٹیشن اور یہ قانونی لینگویج ہے انٹرنیشنل ریزولویشن کے مطابق اس کے مطابق لیکن میں نے جو بتایا کہ ہماری ایمویشنز ہیں وہ کوئی نہیں توڑ سکتا یہاں پہ بجلی کا ریٹ کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں پھر تاکہ ہم تھوڑا کمپیریزن کر پائیں گے پاکستان میں جو ریٹ ہے یا انڈیا سائٹ جو کشمیرہ وہاں پہ جو ریٹ ہے انڈیا کا آپ کریں گے تو انڈیا تو بہت کم ریٹ ہے اس کی کیا ریزن ہے مطلب سمجھ لیں کہ یہ کشمیر بارڈر کے اس سائٹ پہ بھی کشمیر وہاں پہ کم ریٹ یہاں پہ زیادہ ریٹ دراصل دوستو پاکستان کے لوگ مجدوری کرنے کے لیے سعودی عرب جیسے ہمیں دیسوں کے اندر جاتے دراصل پاکستان کے لوگوں کی مجدوری کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا دراصل پاکستان کے لوگوں کے پچاس پرسنٹ یہ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے دیسوں کے جیسے سعودی عرب جیسے دیسوں کے اندر چلے جاتے وہاں پر بھیکاری بن کر بھیگ مانگتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو جاں موقع ملتا ہے وہاں پر ماننے لگ جاتے ہیں اور سوری شکاری کرنے لگ جاتے ہیں اسی معاملے کو لے کر اب سعودی عرب نے پاکستان کے پاس بھیکاریوں کو فانسی دے دی گئے اسے لے کر پاکستان کی سرکار نے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا لیکن دوسری طرف یہاں پر یہاں پر یہاں پر بھارت ہوتا تو بھارت کے مجدودوروں کے ساتھ اتیا چار ہوتا تو بھارت بسانے کے لیے سب سے آگے چلا جاتا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے تھانکس ور بہت